اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ناحق قید میں ہو گیا ہو کسی کے عزیز و اقارب ناحق قید میں چلے گئے ہو یا کوئی شخص قید ہو گیا ہو تو اس کی روزانہ اس کی روزانہ تلاوت سے اللہ اپنے فضل اور کرم سے اس کو رہا کر دے گا حالت قید و بند میں جو سورہ انفال شریف کو کسرت سے پڑھتا رہے جب بھی موقع ملے قرآن مجیسر آئے سورہ انفال شریف کو پڑھے اللہ تعالی قید و بند سے رہائی عطا فرما دیں گے اگر اس کے پڑھنے والا شخص کمیاب نہ ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دو رکعت نماز نفل ایسے وقت میں پڑھے کہ جب اسے ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اب اس کا دل پرشان ہے اور پرشانیوں کی کیفیتوں میں وہ دل گھیرا جا رہا ہے تو وہ اٹھے وقت زوال نہ ہو زوال کے وقت کے علاوہ وضو کرے با وضو ہو کر دو رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد سورہ انفال شریف اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ کامیابیاں قدم چومیں گی اور قید و بند سے رہائی عطا ہوگی حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاموں اور انسان کی دشمن کے اوپر حیبت بیٹھے گی دشمن خوف میں ہو جائے گا اور وہ اس کے خلاف کوئی بھی اگر نہ حق کروائی کر رہا ہے تو نہ حق کروائی کرنے سے باز آجائے گا اور اگر کسی شخص کو ظالم حاکم یا عدالت میں جانا پڑے اور پرشان ہو کہ اس کو چاہیے کہ وہ سورہ انفال شریف کو لکھ کے شوپر میں اس کو باندھ لے یا پھر اپنے دائیں بازو کے ساتھ باندھ لے یا اس کو اپنی پاکٹ میں اپنے جیب میں رکھ لے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے جج صاحب ہوں یا کوئی ظالم حاکم ہو اس سے انتہائی نرمی سے گفتگو کریں گے اور اس کی اوپر جتنے بھی وہ آنے والے مقدمات ہیں قید و بند کی صحبتیں ہیں اللہ ان کے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا مزید رہنمائی کے لئے سیکرین پی دیئے کے فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ